انگریزوں سے وہ سارے کے سارے پیسے لوٹ کی لے گئے تو انگریزوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھشک گئی انہوں نے سوچا اب کس تو کرنا پڑے گا یہ تو ناک کا سوال ہے عزت کا سوال ہے تو انہوں نے تلاسنا شروع کیا ایسے کرتے کرتے کچھ نیرو جیسے اور کچھ اور دوسرے چند گداروں نے ان کے بارے میں جب زانکاریاں اپلبد کرائیں تو ایسے کر کے سارے کے سارے کرنکاریوں کو پکڑا گیا رام پرساد بسمیل جی کو بھی پکڑا گیا رازیندر لاہیڈی بھی پکڑے گئے اور ساتھ میں اسفاں کلنا کھا بھی پکڑے گئے اسفاں کلنا کھا اس دیش کے اس بھارت ماں کے سچے سپوت کو انیس دسمبر کے دن فیضاباد کی زیل میں فانسی پر لٹکا دیا گیا اسفاں کلنا کھا ہمارے دیش کی ویر سپوتوں میں سب سے پہلے آتے ہیں سب سے کم عمر میں جنہوں نے فانسی پھندے کو چومہ بھار دماتا کے لیے ایسے ویر سپوت کے میں نمن کرتا ہوں ہم تو پہلے گئیں گے اس دیش میں اسفاں کلنا کھاں اے پی جی عبدالکلام ان کو کسی طریقے سے کسی دھرم سے نہ جوڑا جائے وہ پہلے تو ایک ہندوستانی تھے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آل انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں آیوشی پردھان آج یعنی 22 اکٹوبر آج ہے ہمارے دیش کے مہان کرانتی کاری اشفاک اللہ خان جی کی جینٹی تو آج ہم جنتا سے یہ جانیں گے کہ کیا لوگوں نے ان کا نام بھی سنا ہے سر اشفاک اللہ خان جی کی آج جینٹی ہے تو کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں جی ہاں میں اشفاک اللہ خان جی کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں اس دیش کے ایک مہان سپوت ہوئے ہیں اشفاک اللہ خان جن کا زنم آج ہی کے دن ہوا ہے 22 اکٹوبر سن 1922 اکٹوبر آج ہی کے دن ان کا زنم ہوا ہے اور اسفاک اللہ خان جو کی مسلم دھرم سے سمبند رکھتے تھے مسلم پریوار میں زنم لینے کے بعد بھی انہوں نے اس دیش کے لیے جو یوگدان دیا ہے کوئی انیا اس کچھتر میں ویسا یوگدان نادست کا بہت کم عمر میں ان کو فانسی دے دی گئی تھی اسفاک اللہ خان کا نام آپ نے پوچھا کیا جانتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ جانتی ہیں رام پرساد بسمیل جی کے بارے میں آپ نے نام سنا ہے ہاں تو رام پرساد بسمیل جی اگر رام پرساد بسمیل جی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے تو آپ کاکوری کانڈ کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کاکوری کانڈ ایک ایسا کانڈ اس دیش کا رہا ہے دیش کی آزادی میں اس کانڈ کا بہت ہی بڑا یوگدان رہا ہے اس کانڈ نے انگریزوں کی نیو ہلا کر کے رکھ دی تھی انگریزوں کے موپے اتنا قرارہ تماسہ مارا تھا رام پرساد بسمل نے اور رام پرساد بسمل جی کا سہیوک کیا تھا اس میں اسفانک اللہ کھانے اسفانک اللہ کھانے اس کاکوری کانڈ میں جو کام کیا کیونکہ دیش کی آزادی کے لیے کرانتکاری زباگے بڑھ رہے تھے کرانتکاریوں کو اپنے پرکلپوں کو پرتیمورت کرنے کے لیے ان کو سوروب دینے کے لیے ستیابت کرنے کے لیے ان کو سب سے پہلی آوش شکتہ تھی پیسے کی اب گانڈی جیسے جو نکرشت لوگ تھے جس کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں کہ دیدی ہمیں آزادی بینا کھڑک بینا ڈھال ایسے لوگوں کا نام لیتے ہیں جن کا ایک چونی کا یوگدان اس دیش کی آزادی کے لیے نہیں ہے ایسے لوگوں کو لیے ہم کہتے ہیں کہ دیدی ہمیں آزادی بینا کھڑک بینا ڈھال اور ایسے کرانتکاریوں کا زیون در سندگر ہم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھلی رہ زاتی ہیں ہماری آنکھوں سے آس ہوا آتے ہیں جب ہم اسفاق اللہ کھا کے بارے میں پڑھتے ہیں اسفاق اللہ کھا وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے اپنے زیون کو قربان کیا جب پیسوں کی ضرورت کرانتکاریوں کو پڑھی تو انہوں نے ایک پلان بنایا کہ دیش کی آزادی کے لیے پیسوں کی پورتی ہم کہاں سے کریں وہ آپورتی کیسے ہو سکتی ہے تو ان کے من میں آیا کہ پرچین سمیہ میں جب بھارت سرکار کے یعنی انگریزوں کے زمانے میں جو ہماری سرکار تھی اس سرکار کے جو کرمچاری تھے ان کا جو ماسک ویتن تھا تنخواہ جو تھی وہ ٹرین کے مادھیم سے ایک نشت زگہ پہ جاتی تھی وہاں پہ پھر سب کو گن گن کر کے پیسے باٹے جاتے ہیں آج یہ ویوستہ نہیں ہے پر اس سمیہ تت کالین اس سمیہ یہ ویوستہ تھی تو جو سرکاری کرمچاریوں کا جو ویتن لے کر کے ٹرین کے مادھیم سے انگریز ادھکاری جا رہے تھے تو انہوں نے پلان کیا کہ اس ٹرین کو لوٹا جائے تو انہوں نے اوبتر پردیس کے سازہاں زلے میں تلہر کے نزدیک جو کاکوری گاؤں پڑتا ہے کاکوری شٹیسن پہ انہوں نے اس ٹرین کو لوٹا اور لوٹ کر کے ان پیسوں کو لے کر کے گئے پرانتو ان ماں کی سپوتوں کو دیکھئے کسی بھی ناغری کو کھرونچ تک نہیں آنے دی انہوں نے گولیاں تو چلائیں پرانتو پبلک سے یہ کہہ کے رکھا کہ آپ شانت رہیے آپ نڈر رہیے نربھے رہیے آپ کا آہد کرنے ہم نہیں آئے ہیں انگریزوں سے وہ سارے کے سارے پیسے لوٹ کے لے گئے تو انگریزوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھشک گئی انہوں نے سوچا آپ کس تو کرنا پڑے گا یہ تو ناک کا سوال ہے عزت کا سوال ہے تو انہوں نے تلاسنا شروع کیا ایسے کرتے کرتے کچھ نیرود جیسے اور کچھ اور دوسرے چند گداروں نے ان کے بارے میں جب زانکاریاں اپلبد کرائیں تو ایسے کر کے سارے کے سارے کرنکاریوں کو پکڑا گیا رام پرساد بسمیل جی کو بھی پکڑا گیا رازیندر لاہیڑی بھی پکڑے گئے اور ساتھ میں اس دیش کے اس بھارت ماں کے سچے سپوت کو انیس دسمبر کے دن سویز آباد کی زیل میں فانسی پر لٹکا دیا گیا ایسے اس دیش کے اس مہان سپوت نے اپنی قربانی اس راشت کو ارپیٹ کی اس راشتر یرج میں انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی آہوتی اپنے زیون کے روپ میں سمر پیٹ کر کے اس سنسار سے علبیدہ لیا میں ایسے کرنکاریوں کو ایسے سارے کے سارے سچے سپوتوں کو نمن کرتا ہوں سر اشفاک اللہ خان کی آج جہنتی ہے اپنے نام سنا تھا جی اشفاک اللہ کا ہمارے دیش کی ویر سپوتوں میں سب سے پہلے آتے ہیں سب سے کم عمر میں جنہوں نے فانسی پھندے کو چومہ بار دماتا کے لیے ایسے ویر سپوت کو میں نمن کرتا ہوں پہلی بات دوسری بات یہ اشفاک اللہ خانتے ہیں اتنی بڑی ہستی تھی یہ کنیہ کے طرح ٹکڑے ٹکڑے کا نارے نہیں لگایا تھے بھلا دیئے گئے یہ آجام خان کے طرح بوالی بیان نہیں دیئے تھے ان کو اتحاس میں جگہ نہیں ملی یہ اوائسی کے طرح فالتو بیان تماسہ نہیں کھڑا کیے تھے ان کو سماج میں جگہ نہیں ملی ارے یہ تو ایسے کرانتی کاری تھے جو بھارت ماتا کے لیے مر گئے مٹ گئے اپنے دوسمنوں سے لوا لیا جن دوسمنوں سے گاندی اور نہروکی یاری چلتی تھی ان انگریجوں سے یاری چلتی تھی ان دوسمنوں سے لوا لیا ہندوستان کے لیے آسپاک اللہ کھا ایسے کرانتی کاری تھے جنہوں نے انگریجوں کے کھا جانے کو لٹا ان کے ساتھی رامپرساد بسمیل تھے رامپرساد بسمیل وہیں گورپور کے رانے والے تھے جنہوں نارا دیا تھا سر پھروسے کی تمنب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جوڑ کتنے باجیوں کی تل میں ہے یہ ان کا دیا وہ نارا آسپاک اللہ کھا اور رامپرساد بسمیل کا جو جگل بندی تھا انگریجوں کے خلاف ان کو ایک بار پھر پورے ہندوستان کے طرف سے میں نامن کرتا ہوں پرانام کرتا ہوں آپ نے بات کی رامپرساد بسمیل جی کی تو رامپرساد بسمیل جی کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں وہ اتنے بڑے آشک تھے کہ ان کے جیسا آشک اس دیش میں نہیں ہوا پر وہ آشک کس کے تھے وہ اس مٹی کے آشک تھے اور شائری بھی بہت اچھی ۔ ان کے زیتے زی آزادی نہیں آئی ان کے سامنے آزادی نہیں آئی تو وہی انہوں نے کہا ان کے زانے کے بعد آزادی کا پیام ملا تو کیا ملا دل کی بربادی کے بعد ان کے زیتے زی وہ بھارت ماہ کو آزاد نہیں کرا سکے اس بات کا ان کو بہت زیادہ دکھتا اسی لیے کہا کہ دل کی بربادی کے بعد ان کا سلام آیا تو کیا سر اشفاق اللہ خان کا نام سنا ہے آپ نے پہلے گا کیا یوگدان رہے سر ہم تو پہلے کہیں گے اس دیس میں اشفاق اللہ خان اے پی جی عبدالکلام ان کو کسی طریقے سے کسی دھرم سے نہ جوڑا جائے وہ پہلے تو ایک ہندوستانی تھے اور جب ایک ہندوستانی ہوتا ہے تو ایک بات سمجھ جانا چاہیے کہ دھرم جو ہے کرم ہوتا اور اس کا کرم جو تھا اسفاق اللہ خان جی کا یا اے پی جبدالکلام جی کا ان کا کرم صرف اس دیس کے لیے تھا تو ان کا یوگدان ہماری بھارت کے اجادی میں ٹھیک اسی طریقے سے تھا جس طریقے سے باقی کرانتی کاریوں کا تھا اور سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا صرف اسفاق اللہ خان کو میں بولوں جی کو بولوں تو یہ تمام باقی کرانتی کاریوں کے لیے اپمان ہوگا اور میں کسی بھی کرانتی کاری کا اپمان نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں اجاد دیش میں پیدا ہوں اور اس کا سرے ان ساری کرانتی کاریوں کو جاتا ہے جو اس کرانتی کاری کے دوران تھے وہ اسفاق اللہ خان بھی تھے گانڈی جی بھی تھے بھگت سنگھ بھی تھے ویر ساور کر بھی تھے تمام اور میں سو نام اور گنوا سکتا ہوں اس کے ساتھ تو میں سب کو ہاتھ جڑ کے نمہ نہیں کروں گا آج جنتا نے بتایا ہمارے ایک ویر سپوت اسفاق اللہ خان کے بارے میں اگر آپ کو بھی یہ نام نہیں پتا تھا تو جائیے کتابوں میں ڈھونڈیے اور پڑھئے کہ کیا یوگدان رہا ہے اسفاق اللہ خان کا ہمارے دیش کی آزادی میں کیا ان کو بھی سرکار بھارت رت نہ دے گی کیا ان کو بھی بھارت رت ملنا چاہیے جنہوں نے اتنا بڑا یوگدان دیا اس دیش کو آزاد کرانے میں ویڈیو اگر آپ کو یہ پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دنے والے